موسیقی پاکستان کے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ نے بھارت کو کہا ہے کہ ہم تین سو بار جنگیں کرنے کو تیار ہیں کشمیر کے مسئلہ پہ تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ فورٹی سیون سے اب تک کوئی آفیشلی تو انہوں نے غالباً چار جنگیں کی ہیں اور ابھی ایک جو کارگل کی جنگ ہے اس پہ نواز شیف صاحب نے بڑے ہی دکھ کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس جنگ نے پاکستان کو کتنا پیچھے دھکیلا باقی جو بڑی جنگیں ہیں پینسٹھ ہو اکاتر ہو تو وہ بھی پاکستان کے آرمی جرنیل ہی کتابیں لکھ چکے ہیں کہ بھئی ہم نے جنگیں شروع کی تھی اور موک ہی کھائی اب یہ باقی جو دو سو چورانوے پچانوے چھانوے وٹیور نمبر رہ گیا ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں جنگیں یہ کتنے سالوں تک کرنا چاہیں گے اور پھر میں مثل انوار اللہ کاکٹ صاحب کی تقریر کو جب سن رہا تھا جو انہوں نے ازاد کشمیر پاکستان کے جو قبضے میں ہے کشمیر وہاں پہ جو کی تقریر تو وہ میں تقریر سن رہا تھا تو بڑی عجیب و غریب اس میں باتیں تھی اب میری تو تو کوئی ہونی چاہیے ایزا جنرلس کے وہ کشمیر کے مسائل کے بارے میں بتائیں اس اسمبلی کو خوشخبری دیں کہ وہ پاکستان کے پرائم نسٹر کی حیثیت سے کیا توفے لے کر آئے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر میں تو بہت ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تو اس طرف وہ کیا عوام کو ہسپٹل دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں وہ جنگوں کی خبریں لے کر گئے ہیں اور ان کو یہ جنگوں کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم دو سو چانوے یا دو سو پچانوے دفعہ مزید جنگ کریں گے چونکہ اگر نمبر دیکھا جائے تین سو سے تو میں یہی مرال لیتا ہوں میرے ساتھ ترڈ اپینین میں بریسٹر بشانی صاحب جڑے ہوئے ہیں بشانی صاحب سر یہ بتائیے کہ یہ خوشخبری کیا لے کر گئے ہیں وہاں کشمیر کی اسمبلی میں مظافرہ آباد کی اسمبلی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس میسیج کو دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو انوار اللہ کاکر صاحب ہیں ان کی بات میں وہ وزن کسی بھی طریقے سے نہیں ہے چونکہ ظاہر ہے جو لوگ یہ انٹرنل پالیٹک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پرائم نسٹر کتنا ایک ویٹ رکھتا ہے اس طرح کے ایشیوز میں اور اس کی کتنی ایک سے ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو وہاں تو بڑے بڑے پرائم نسٹر جو ظلفقار علی بوٹو جیسے لوگ یا بینظیر جیسے لوگ یا اس طرح کے لوگ بھی جو گئے ہیں انہوں نے بھی انفارچونیٹلی وہاں جا کے تو آئی ایس آئی کی زبان بولی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بینظیر بوٹو جو ہے ایس ای موسٹ پاپولر یوتھ لیڈر کے طور پہ سیٹی آف مظافر آباد میں جا رہا ہی تھی تو لوگ کوئی اسی طرح بہت بڑی حب تھی کہ وہ وہاں جا کے کوئی انڈیا پاکستان کے درمیان پیس پراسس کو آگے لے جانے کے لیے یا یہ جو جس دلدل میں جو ہے یہ دونوں ملک فنسے ہوئے ہیں اور جس گربت اور بدعالی کا شکار یہ کشمیری عوام ہے ان کے لیے کوئی بات کرے گی لیکن سب سے زیادہ حاکش قسم کی بات جو ہے وہ بینظیر نے وہاں پہ جا کے کی تھی اور وہ ان کی پرسنالیٹی سے ان کی اپی ایرنس سے ان کے خیالات سے اور ان کی پوری زندگی کی جو ایک امیج ہے اس سے جو ہے وہ میل نہیں کھاتی تھی تو یہ ساب جو ہیں بنیادی طور پہ کیئر ٹیکر گاورمنٹ ہے ان کا کوئی ماضی نہیں ہے ان کی کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پک کر کے ان کو اس کرسی پہ بٹھایا ہے لیکن اس طرح کا کوئی ویٹ ان کا یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کہ ان کی کسی بات کو اہمیت دی جائے اگر انہوں نے جنگ ہی لڑنی ہے تو جس آدمی نے ان کو نامینیٹ کر کے یہاں بٹھایا ہوا ہے وہ تو واشنگٹن میں جو ہے بلکل ہی دوسری زبان بولتے ہیں اور انہوں نے جو لوگوں سے وہاں باتیں کی ہیں وہ دیفینیٹلی آپ نے بھی سنی ہم سب نے سنی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہی دون رہے ہیں سالس اور میڈل مین اور فیسیلیٹیٹر جو کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بریک تھو کر آ دیں تو اس اعتبار سے میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی بات میں کوئی اتنا بڑا وزن نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جین حالات میں انہوں نے یہ دورہ کیا یہ صرف اندر کے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے زیر انسان کشمیر ہے وہ ٹوٹل ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کے آگ اور خون کے طوفان کا شکار ہونے کے نزدیک پہنچ چکا ہے جس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ گزشتہ ایک سال سے جو اعتجاج ہو رہا ہے جو ایجیٹیشن ہو رہا ہے اس میں ظاہرہ جو انٹرسٹڈ میڈیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ عوام کی کوئی تھوڑی بہت سادہ اکسیت نہیں بلکہ اوورویلمنگ نائنٹی نائن پرسن لوگ جو ہیں اس ایجیٹیشن کے ساتھ اور ان مطالبات کے ساتھ ہیں جو مطالبے وہ کر رہے ہیں اب وہ جو مطالبے کر رہے ہیں ان کو ایبر کٹ شارٹ کریں ظاہر ہے ان کی ایک لمبی تفصیل ہے لیکن بنیادی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی حق ملکیت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تیریٹوری ہے جس کو آپ پاکستانی زیر انسان کشمیر کہیں یا آزاد کشمیر کہیں یا پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر کہیں اس کے اندر یہ جو چھوٹے موٹے وسائل ہیں ان کی ملکیت جو ہے وہ یہاں کے عوام کی ہے اور یہ ہمیں ٹرانسفر کی جائے اس شکل میں ہے کہ جس کے ہم اس کے اقدار ہیں مثلا وہاں پہ جو بجلی بنتی ہے اس کے جو ریسورسز ہیں وہ چونکہ وہاں کے لوکل ہیں تو وہ اس حساب سے وہاں پہ جو ہے وہ اس کی کاسٹ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں تو اب یہ ایک زشتہ چھ مہینے سے وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مذاقرات کے ذریعے جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے جو مطالبے ہیں وہ دراصل ہمارے مطالبے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں تو یہ اس ڈیڈ لاک کے دوران یہ پرائم نیسٹر صاحب نے وزٹ کی جس میں سب سے بڑا ایشیو جو انٹرنل ڈسکیشن میں رہا وہ یہی رہا کہ یہ جو مطالبہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے چونکہ اگر ان کا مطالبہ مانا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا پاکستان کے لوگوں پہ اور وہاں کے حقوق کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا چونکہ بجلی کی جو کاسٹ ہے اور جو اس کی بھل ہیں وہ پورے پاکستان کے غریب عوام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہیں تو اس حساب سے ان کو اس پہ بھی کرنا پڑے گا اس کے بعد اس میں آئی ایم ایف کی جو انوالمنٹ ہے وہ بھی سامنے آئے گی بہت ساری چیزیں ہوں گی تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے تو چونکہ یہ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تسلیم کریں کہ پاکستان کے اندر جس طرح کا سسٹم انہوں نے کریئٹ کیا ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی چھوٹی موٹی کامیتوں کے استصال پہ مبنی ہے جس کی ایک واضح ترین مثال جو ہے وہ بلوچستان ہے جہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ پچاس سالوں سے ایک جدوجید جاری ہے جو بنیادی طور پہ نیٹ شیل میں بلوچ عوام کے حقوق کی اور انٹائٹلمنٹ کی جدوجید ہے نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو درتی ہے اس کے جو ریسورسزیں ان کو اب بے دردی سے لوٹ رہے ہیں اس میں جو ہمارا شیئر ہے اور اس کے بارے میں ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ہماری سپرد کی جائے جس کے جواب میں ان کے لیڈر قتل کیے گئے ان کو غائب کیا گیا اور یہ جو ڈیسیپیئر ہیں تو یہ سارا پروسس تو یہ کوئی نئی بات ان کے لیے ہے نہیں پاکستان کا جو ڈانچہ ہے وہ بنیادی طور پہ کھڑا ہی جو ہے وہ چھوٹی کام یہ تو کہ وسائل کے قبضہ گیری کے فلسفے پہ کھڑا ہے کہ وہ اب لے لیں واپس ان کو کوئی جواب نہ دیں تو رازفال پاکستان کے زیرے انظام کشمیر کا تو اس میں جو آٹھ نو فنکشنل ڈیمز ہیں اس وقت اور ان کی جو چار آزار میگا وارڈ سے زائد بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کو بجائے اس کے کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آپ کی ملکیت ہے اس کو ہم منیج کر رہے ہیں اور ہم منصفانہ طریقے سے آپ کا جو شیئر ہے اس کے دینے کے بعد باقی اس کو پاکستان میں جس قیمت پہ بیچ رہے ہیں اس حساب سے آپ کی رائلٹی جو پوری دنیا کا اصول ہے تیہ کرتے ہیں یا جیسے بھی لیکن وہ اس طرف نہیں جا رہے کہ یہ وسائل آپ کے ہیں چونکہ اس طرح کرنے سے وہ پھر ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو وہ بات صرف منگلہ ڈیم تک نہیں رہتی وہ پھر تربلہ ڈیم سے لے کے تو بلوچستان کے جو حقوق ہیں یا سندھ کے اندر اگر جو کچھ ہے چھوٹا موٹا مسئلے ہیں وہ سب ان کے ساتھ پھر ایک جو ہے وہ نائٹ میئر کی شکل میں اوبر کے سامنے آ جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے پالیسی اختیار کی ہوئی ہے ڈینائل کی اور ان کی توجہ اس طرف سے ہٹانے کے لیے گزشتہ کچھ عرصے سے وہاں پہ انہوں نے یہ جو جہادی سوچ ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کیا چونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ اس تیریٹوری کے لوگ جو ہیں یہ تو بالکل موطد ہو کے تو اپنے مطالبات کے آق میں کھڑے ہو کے حالانکہ اس سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ موطد ہو کے بھارت کو گالین دیتے تھے اور انہوں نے ان کو بالکل ایک فوجی ڈسپلین کے اندر لائیا ہوا تھا کہ آپ ایوری سنگل ڈے ایک جلوس نکالیں اور بھارت کے خلاف نعرے لگائیں اور اس بنیاد پہ وہ ان کی ساری ضروریات اور ان چیزوں کو وہ کرتے تھے تو آجنک یہ کایا پلٹ ہو گئی کہ وہی لوگ جو ہے وہ موڑ کے ادھر تو اب ادھر گالیاں بھی دے رہے ہیں مطالبے بھی ادھر کر رہے ہیں اور اس عظم کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم کسی قیمت پہ اپنے حقوق لیے بغیر پیچھے نہیں ہتیں گے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چھ مہینے سے آپ نے وہاں پہ وہ جو بھارت کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں اور وہ جو آرٹیکل لکھے جاتے تھے اور وہ جو بیانات ایشو ہوتے تھے ان میں آپ کو بہت بڑی کمی نظر آئے گی تو اس کو پھر انہوں نے جو ہے ری ڈائریکٹ کرنے کا جو منصوبہ بنایا اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک بار پھر جنگ ہی جنون پیدا کیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کا رخ جو ہے وہ اسلام آباد سے اٹھا کے تو سری نگر اور ڈلی کی طرف موڑا جائے وہی پرانے جو ہے کیسے کانیاں یونائٹیڈ نیشن کی قراردادیں ہیں اور وہ عظیم مسلمانوں کا ماضی اور جہاد اور گوڑے اور تلواریں اور وہ کیسے سنا کے لوگوں کو ادھر لگایا جائے اور ہم ادھر جو ایشی پہلے کرتے تھے وہ کریں اب جو لوگوں کے سوالات کا چکے وہ جواب دے نہیں سکتے کہ یہ ملک جو ہے اس میں ایک ایسسٹنٹ کمیشنر جو ہے وہ دو کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کے تو ایک دو سو روپے والے بزنسمن جو ریڈی والا ہوتا ہے اس کا ٹمیٹر چک کرتا ہے جا کے کہ یہ جو تمہارا ٹمیٹر ہے یہ دو روپے کا ہے یہ ڈیڑھ روپے کا ہے اور وہ خود جس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ڈرائیور ہے اس کا اور ایک محفظ ہے اور اس گاڑی کی جو قیمت ہے تو یہ چیزیں اب لوگ سامنے نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں وہاں ہی ان پہ موں پہ کھڑے ہو کے کہ تمہارا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ تم اس مارکٹ کو ریگولیٹ کرو اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایک ایسی مارکٹ جس کے اندر ایون جو بزنس پیپل ہیں وہ فاقہ کشی کا شکار ہے تو اس صورتحال کا ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آل نہیں آل یہ ہے نا کہ وہ وسائل عوام کے حوالے کیے جائیں لوٹ کو سوٹ ختم کی جائے حکمران طبقات کی جو عیشیاں ہیں ان پہ قابو پایا جائے اور اس طرح سے لوگوں کے مطالبات تسلیم کریں جو وہ کرنا نہیں چاہتے جس کو سمجھ لیں کہ آپ اس نے فیول آپ کرنے کے لیے یہ تین سو جنگیں لڑنے کی بات کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جنگ کس بات پر لڑنا چاہتے ہیں جس علاقے کو آپ لینا چاہتے ہیں بھارت کے زیر انسام جمعوں اور کشمیر کو وہ اس علاقے جس میں بیٹھ کے آپ جنگ کی بات کرتے ہیں اس سے کم از کم دو سو سال آگے ہے وہاں اس سے سو سال آگے کی جدید مادرن جو ہے یونیورسٹیز ہیں وہاں اس سے جو ہے وہ کہیں درجے بہتر جو ہے وہ سسٹم آف ہیلتھ ہے جس میں بیشمار آسپیٹلز ہیں ڈسپنسریز ہیں رولر ہیلتھ سینٹرز ہیں یہ سارا پورا ایک سسٹم ہے جو ہیلتھ چلتا ہے وہاں پہ ایڈوکیشن کے حوالے سے جمعوں کشمیر یہ اس کے مقابلے میں کیا بلکہ انڈیا کی بڑی بڑی ریاستوں سے بھی آگے ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے خوشحالی کے حوالے سے وہاں کا جو کیسان ہے وہاں کا جو ایک فروٹ پیدا کرنے والا اور فروٹ کرنے والا ایک تاجر ہے یا زمیدار ہے وہ یہاں کے بڑے سے بڑے بزنسمنٹ سے زیادہ خوشحال ہے تو کہتے ہیں جی وہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ فیسلیٹیز کی تھوڑے ہی لڑتے ہیں تو ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کس کے لیے لوگ لڑتے ہیں فیسلیٹیز میں تو آپ مقابلہ کر نہیں سکتے چونکہ جمعوں کشمیر دو سو سال آگے ہے تو پھر آپ جو ہے آپ کی اخلاقیات کے لیے جو ہے وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور آپ کی اخلاقیات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ خالص نہیں ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ دودھ سے لے کے گوشت سے لے کے جہاں پہ آپ گدے زبا کر کے تو اپنے عوام کو کھلاتے ہیں آپ کا ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے وہ دنیا کا بترین سسٹم ہے آپ کا نظام انصاف جو ہے وہ دنیا کے 139 جو ہے وہ نمبر پہ آتا ہے آپ کے جو ایکنامک سیچوئیشن ہے وہ آلموسٹ ان دی ورج آف کلیبس ہے کہ آپ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے اس مشن پہ ہوتے ہیں کہ کس ملک سے دو عرب ڈالر یا تین عرب ڈالر مر رہے ہیں اخلاقیات آپ کی جو ہے نا گفتہ بے ہے آپ کے جو ہے وہ ایکانومی کا یہ عالت ہے آپ کی ایڈیوکیشن کا یہ عالت ہے آپ یہ جو اسلام اسلام کی ریٹ لگانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس سے تو کروڑوں درجہ زیادہ اندستان میں اسلام ہے آپ کے جو اسلام کے پرچارک ہیں اور سوکال قسم کے مذہبی پیشواہ ہیں ذرا ان کے لچھنٹوں دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جھوٹ منافقت چور بازاری ملاوٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مذہب کے نام پہ اور مذہب کا علیہ پہن کے اور مذہب کے وہ آؤٹفٹس اور وہ جو میک اپ کر کے تو ہو رہے ہیں تو اس کی نسبت تو اندستان میں زیادہ مذہب ہیں زیادہ بڑی مسجد ہیں زیادہ بڑے مسلمان ہیں ان میں زیادہ سادگی ہے اگر یہی آپ کا کوئی چیز ہے رئی سوال آپ کی جو ہے وہ کسی بھی چیز کو ڈیمارکریسی کو دیکھ لیں اندستان ساتر سال سے کامیاب ڈیمارکریسی چلا رہا ہے سوائے ایک ایوینٹ جو اندرہ گاندی کی امرجنسی کا واقعہ تھا اس عذاب سے یومن رائٹس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کشمیر کو بریکٹ ان بریکٹ کر کے اس کے علاوہ جناب آپ ان کی سیاستدانوں کی سادگی دیکھیں ان کا لباس دیکھیں کوئی ایک چیز بتا دیں جس میں آپ کمپیر کر رہے ہیں ایکانومی میں چلے نہیں کر رہے تو ہم کہتے ہیں جی جمعہ کشمیر کو یہ اٹریکشن نظر آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ آئے گا تو جب ان کو یہ بات نظر آتی ہے تو پھر ان کے ذہن میں ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے وہ ہے جنگ یہ ایک طرح کی خودکشی کی خاش ہے چونکہ جب مایوسی کا یہ عالم ہو جائے اور آپ کے درمیان جو فرق ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ اس طرح کی ایک ایکسٹریمیسٹ ریڈیکل قسم کی سوچ میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم طاقت کا استعمال کر کے تو جو ہے وہ کشمیر کو لیں گے تو یہ جو انہوں نے وزٹ کیا اسمبلی سے جو خطاب کیا انگریزی میں جہاں نائنٹی فائی پرسنٹ جو میمبر ہیں وہ انتائی جو ہے سفید آنپڑ قسم کے لوگ ہیں جن کو انگریزی کا ایک عرف جو ہے ڈنگ کا نہ سمجھ میں آتا ہے نہ وہ بول سکتے ہیں نہ ان کو پتا ہے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے یہ تین سو جنگوں کا اعلان کر دیا یہی جنگ ہی جنون کریئٹ کرنے کے لئے اور ہم لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں جشتہ چھے مہینے سے کہ یہاں پہ ایک بار پھر یہ جو عوامی عبار ہے اور یہ جو عوام سڑکوں پہ نکل کے آگے ہیں اور یہ جو منظم اعتجاج ہے اس کو ثبوت آج کرنے کے لئے یہ ایک بار پھر انڈیا کے خلاف یہاں پہ ایک جنگ جنون کریئٹ کریں گے چونکہ یہ شارٹ کٹ ہے ان کو اپنی عیشیاں اور بدماشیاں جو ہے ان کو برقرار رکھنے کے لئے جی برشانی صاحب آپ نے کئی بار تھرڈ اپینین میں کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگی جنون کو پھر سے بڑھکائیں گے اور اب بڑھکا رہے ہیں اور مستر ککڑ جن کے بارے میں میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ کچھ کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں مگر وہ زبان آپ نے کہا آئی ایس آئی کی بول رہے ہیں تو یہ جو جنگی جنون ہے یا آئی ایس آئی کی جو پرانی زبان ہے اس کو ترہ تازہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کا فائدہ تو ان کو کچھ نہیں ہونے والا چونکہ یہ تو جنگ بھی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں پچھلی جنگیں بری طرح ہاری ہیں اور اب تو آئی ریسنٹلی یعنی کچھ ایک دو سال پہلے ریٹائٹ کمر جبید باجوہ چیف دامی صاحب تب کے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل کے بھی وسائل نہیں ہیں تو پھر یہ فائدہ کیا ہے جنگی جنون اگر یہ بڑھکا بھی دیتے ہیں کوئی ایک آج جنگ اور شروع کرا دیتے ہیں تو وہ توجہ تو ایک دو دن کی ہٹے گی اس سے زیادہ تو یہ ہٹا دی سکیں گے پھر یہ چاہتے کیا ہیں دیکھیں یہ اس معاملے میں بھی سنسے رکھ رہونا تو یہی بات پاکستان میں کریں پاکستان کی کسی پارلیمنٹ میں یا صوبے کی کسی اسمبلی میں تو انہوں نے بات نہیں کی یہ سپیسیفکلی جا کے پاکستان کے زیرے انتظام کشمیر میں بات کرنے کا واحد مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کی اٹنشن ڈائی ورڈ کی جائے ادھر اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ ان کے جائز اور جسٹی فائیبل قسم کے مطالبات مان یہ سکتے نہیں اور اس لیے نہیں مان سکتے کہ یہ ماننے کے لیے پھر ان کو پورے پاکستان کا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو انتظامی دانچہ ہے وہ بنیادی طور پہ ظلم اور ناانصافی پہ کھڑا ہے ہم بڑے کلوزلی مانیٹر کہتا ہی کہ کس طرح وہ ملیٹنسی کو اور جادی ایکسٹریمزم اور اسلامیسٹ جو سوچ تھی اس کو اس خطے میں سپیشل اگزشتہ تین چار مہنوں میں اس ایجیٹیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے اب کل وہاں پہ جو ہے ایک اڑتال ہے جو پورے ایریے میں ہیر شہر میں تقریبا پندرہ بیس شہروں میں اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں سو فیصد دھکانیں بند ہو جاتی ہیں ٹرانسپورٹ بالکل ہالٹ ایوریتھنگ تمام چیز جو ہے لائف بالکل سٹینڈ سٹل ہو جاتی ہے اور لوگ اہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آتے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں بہت عرصے تک جو ہے وہ برے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے گئے اور ہمیں انڈیا کے نام پہ جمع کشمیر کی ازادی کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا رہا اور اب وہ یہ بات کرنے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس لیے جناب یہ انہوں نے بات کی ہے یہ اگر ان کی پالیسی ہونا بگر پاکستان میں تو پھر وہاں پہ بھی آپ کو کہیں اس طرح کی بات سنائی دیتی تو اس لیے میں اس کو ایک باقیدہ جو ہے ایک سپیسیفک ایشو کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہا ہوں جو کہ پاکستان کے زیر انسام کشمیر میں چلنے والی ایجیٹیشن اور تحریک ہے اس کے ساتھ جی بشاہد صاحب آج بھی آپ نے کہا اور پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں کہ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ پاکستان کے مسائل سے توجہ ہٹانے کی خاطر نہ صرف جنگی جنون کو کشمیر کے کانٹیکس میں بڑھاوا دیا جائے گا بلکہ وہ جنگی جنون کسی نہ کسی آہ ایڈوینچر کی صورت میں بھی خطرہ ہے سامنے آ سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ان حالات میں افورڈ کرتا ہے چلیے نہ سہی کہ وہ آہ پاکستان ایڈمنیسٹرڈ کشمیر جس کو بھارت میں پی او کے بولا جاتا ہے وہاں پہ وہ کوئی ایسی بات صرف کر رہے ہوں اگر یہ نیشنل لیول پہ بھی بات تو کرتے ہی رہتے ہیں چاہے پبلی کنزمشن کی ہو لیکن عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی کوئی ایسا ایڈوینچر کر سکتے ہیں لیکن جی ایڈوینچر تو آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا ابھی یہ سولم دسمبر کی جو بات چل رہی ہے کرییشن آف بنگلہ دیش اور لیبریشن کی تو وہ جن آلات میں انہوں نے کیا اور جس طرح کے فیکٹس کی موجودگی میں کیا دنیا کا کوئی سینڈ مائنڈ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے دنیا کی کوئی کام کوئی لیڈرشپ اس طرح کے دیسیجن کر سکتی تھی جو انہوں نے کیا اور جو ہے وہ پچاس سال سے پاکستان میں وہ ار سال سوگ بناتے ہیں کہ جی وہ ڈاکہ فال ہو گیا اور بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ہمارا بازوں ٹوٹ گیا اور اے باقے تو ان کے بڑے بڑے صافی اور ان کے بڑے بڑے جرنل اور ان کے بڑے بڑے دانشور جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایوب خون نے کس طرح جو ہے باقائدہ کہیں سالوں کی منصوبہ بندی اور جدوجہد کے بعد بنگلہ دیش کی الائدگی کے لیے اور ان سے جان چھوڑانے کے لیے جو ہے وہ منصوبہ بندی کی اور اس میں کون کون لوگ شامل تھے تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ان کا ایڈن ایجنڈا ہوتا ہے جو بنیادی طور پہ عوام دشمن اب اس میں بنیادی بات کیا تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے عوام کو جو کہ شیخ مجیب کی قیادت میں تھے اور اکثریت میں تھے ان کو تسلیم کرنے یا ان کا منڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ کبھی ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مٹھی بر لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور قبضہ کیا ہوا ہے اب بھی اگر کوئی ایسا پائنٹ آف ٹائم آئے گا جہاں پہ ان کو عوام کے حق میں سرینڈر کرنے کی ضرورت محسوس ہو یا خوف محسوس ہو کہ اب ہمیں ایسا کرنا پڑے گا تو وہ اس طرح کا ایڈونچر کر سکتے ہیں اور یہ پاکستان میں اس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سیمیلیریٹی ہے ظاہر ہے کہ شیخ موجیب کی قیادت میں جو مجیریٹی لوگ تھے وہ تھے تو پاکستانی آپ ان کو بنگالی بولنے والے کہیں یا کرتہ پہننے والے یا شلوار پہننے والے لیکن تھے تو پاکستانی اور جب جو ہے وہ اوبرولمنگ مجیریٹی لے کے آتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے تو وہی صورتحالہ پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو انہوں نے جبرن جو ہے وہ سلاحوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے اس کے منڈیٹ کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور احوامی خاش اور منڈیٹ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے یہ کہنا کہ یہ اپنی عرکتوں سے باز آگئے ایسی بات میں نہیں سمیتا میں سمیتا ہوں چونکہ یہ آخر دم تک لڑیں گے یہ جو دو پرسنٹ یا ایک پرسنٹ یہ چار پرسنٹ لوگ ہیں جنہوں نے باقی مادہ پاکستان جو اس وقت موجود ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کے وسائل کے مالک ہیں وہ آخر دم تک یہ لڑیں گے اس بات پہ کہ اقدار کسی بھی طریقے سے احوام کی طرف نہ چلا جائے یا احوام کو ان کے حقوق نہ مل جائیں جیسے میں نے آپ کو پاکستان کے زیر انظام کشمیر کی مثال دی کہ وہاں کے لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں سمپل زبان میں کہ ہمارے حقوق ہمیں دے دیے جائیں تو اس طریقے سے دیکھیں اگر انہوں نے جو ہے وہ سیکھنا ہوتا تو ظاہر ہے یہ انڈیا کے ساتھ جو چار بڑی جنگیں لڑکے ہار چکے ہیں اور اس ہار کو پھر ہسٹاریکلی تسلیم کر چکے ہیں ان کے جو سٹیٹریجسٹ ہیں ان کے جو انالسٹ ہیں ان کے جو فارمر جنرلز ہیں ان کے جو دانشور ہیں سب اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم شکست کھا چکے ہیں یہ خواہ وہ نائنٹین ایف فورٹی ایٹ فورٹی نائن کی جنگ ہو سکسٹی فائیو کی ہو سیونٹی بان کی ہو یا پھر کارگل کی ہو جس کا نواز شریف نے ذکر کیا تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے یہ تو تیہ ہے کہ یہ ان تلخ تجربات سے فائدہ اس لیے نہیں اٹھنا چاہتے کہ سبق اس لیے نہیں سیکھنا چاہتے کہ ان میں سے کسی تجربے کا بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا جو ٹاپ ایلیٹ رولنگ رہی ہے ان کو نہ جنگوں کا کوئی نقصان ہوا نہ اس کے نتیجے میں ان کی جو اپنی انٹرسٹ تھا ویسٹڈ انٹرسٹ اس پہ کوئی اثر پڑا اس کے نتیجے میں عوام نے سفر کیا اور ان کی سفرنگ اب بھی جاری ہے اس لیے میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اب بھی اگر کوئی ایسا موقع آئے جہاں ان کو لگے کہ پاکستان میں اقدار کے اصل وارث عوام بننے والے ہیں یا اس طرح کا کوئی نظام آنے والا ہے جس کے اندر اعتصاب اور یہ طاقت کے غلط استعمال اور یہ لوٹ گسوٹ کو روکنے کی کوئی امکانات ہیں تو یہ کوئی بھی ایڈونچر جو ہے وہ کر سکتے ہیں رازوال جنگ کا تو زیادہ دہا ہے پہلے تو سترہ دن تک طویل ترین جنگ انہیں لڑی تھی اب زیادہ دہا ہے آپ دیس سے پندرہ دن کا ٹائم ان کو دے دیں اس وقت بھارت جو ہے وہ فوجی اعتبار سے اکانومی کے اعتبار سے اور انٹرنیشنل سٹیچر کے اعتبار سے جہاں کھڑا ہے وہاں سے ہو کے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان دیس سے پندرہ دن زیادہ ہے بھارت کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے ایک ایسی صورت میں جب پاکستان کے خزانے خالی ہیں اور پوری دنیا میں سب سے آئیسولیٹڈ قسم کی کانٹری جو ہے وہ آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں جی بہت آخر میں بریفلی یہ بتائیے کہ یہ تو پاکستان کی طرف سے صورتحال ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کے راستے پہ ڈالیں اور دوسری طرف وہ اس طرح کی اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کی خاطر کسی قسم کا بھی ایڈوینچر کر سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ دو ہزار انیس میں جب بی جے پی کی سرکار ری الیکٹ ہوئی تو انہوں نے آرٹیکل تھری سیمٹی تھرٹی فائف اے کو ریوک کر دی اب ہم سن رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ پھر شاید ری الیکٹ ہو جائیں گے بی جے پی کی سرکار بھی اور پرامنسٹ اندرہ مودی بھی تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید وہاں سے بھی کچھ ایسا ایکشن انٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے جس کے اشارے مل رہے ہیں اور وہ اشارے پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر کی طرح سے مل رہے ہیں وہاں سے بھی کچھ قوتیں ساتھ دینا چاہیں گی اور شاید کوئی پروکسی سلسلہ ایسا چلے کہ کچھ نہ کچھ حصہ الگ ہو کے وہ بھارت کے ساتھ مل جائے تو آپ کو ایسی کوئی خبریں مل رہی ہیں کیا آپ کا اس میں پرسپیکٹیو ہے دیکن جی ایک ریسنٹ جو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرف تو اشارہ کرتی ہے کہ سپیسیفکلی ایوام کے اندر سخت قسم کی ناراضگی اور غصہ ہے جو ایک نئی یہ جو سوشل میڈیا ہے اور کامیونیکیشن کے نئے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری انفرمیشن ملی ہے جو پہلے ان کو نہیں تھی فار ایکزمپل جو سوشیو ایکنامک سیچویشن جامو کشمیر میں ہے وہ اس کے عوالے سے بہت بورے طریقے سے مس گائیڈڈ تھے لوگ وہ یہ سمی رہے تھے کہ ہم لڑ رہے ہیں ان لوگوں کی آزادی کے لیے جو پتہ نہیں غربت بدحالی اور مسائب کے کون سے جو ہے وہ دائرے میں آتے ہیں یا پھر وہ یہ سمی رہے تھے کہ وہاں پتہ نہیں یومن رائٹس اور اس طرح کی چیزوں کی کیا کیفیت ہے تو یہاں جب انہوں نے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی اپنے حقوق کی اور اس کے جواب میں جس طرح کے رویہ کا ان کو سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے ان کو اندرزہ ہوا کہ یہ تو ہم جو ہے وہ بلکل ہی ایک بے بنیاد قسم کی بات پہ جو ہے وہ لڑ رہے تھے بنیادی طور پہ وہاں کے لوگوں کی سوشو ایکنامک سیچوئیشن ہو یا یومن رائٹس کا بھی سوال ہو یا وہاں کے کلچرل اور پولٹیکل رائٹس کا بھی سوال ہو تو یہاں کی جو سیچوئیشن ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے چونکہ وہاں پہ لوگوں نے اتھیار اٹھائے ملیٹنسی کی فوج کے خلاف تو اس کے جواب میں جو وہاں پہ خون خرابہ ہوا وہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے چونکہ آپ کہیں بھی بندوق اٹھائیں گے سیکیورٹی فورسز کے خلاف تو آپ قطن یہ توقع نہیں رکھتے کہ اس کے جواب میں سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ آپ کو ماف کر دیں گی تو یہاں تو ہم نے ایون پتھر تک نہیں اٹھایا لوگ جو ہے وہ صرف بات کر رہے ہیں یا نعرے لگا رہے ہیں یا اتجاج کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اور جس طرح کی منصوبہ سازی ہو رہی ہے تو اس کے جواب میں اب وہ بات پہلے والی نہیں رہی ہے کہ وہ لوگ سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہو جائیں اور وہی نعرہ بلند کر کے تو اس طرح کا کریں وہ اب سمجھ داری سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بڑا غلط ہوا ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ continue نہیں رہنا چاہیے بہت شکریہ پچھانی صاحب اب دیکھتے ہیں دو ہزار چوبیس میں کیا سوٹے ہال ڈویلپ ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں بھی فروری آٹ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو ہوپلی ہو ہی جائیں گے اور بھارت میں تو خیر پکے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں ہمیشہ جو دو ہزار چوبیس میں ہوں گے اور ان کے نتائج جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے خاص طور پاکستان کے نتائج پر بہت اس کا دار و مدار ہے وہ جو حکومتیں پھر نئی بنتی ہیں یا ری الیکٹ ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں پھر کیسے آگے حالات چڑھتے ہیں وہ آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا اور ہمارے ویورز بھی دیکھیں گے بہت بہت شکریہ بشانی صاحب بہت شکریہ بشانی صاحب آپ کی تھرڈ اپینین میں آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پیٹرون پی پال یا کریٹ کارڈ کے لیے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہماری اپس اپل ایمازون انڈرویڈ اور راکو پہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ہمیں 24 سیمن ہماری نیوز ویوز اور انٹرٹینمنٹ کو آپ ہماری نیوز ویڈ کر سکتے ہیں ہماری نیوز ویڈ کر سکتے ہیں